بیہار پولس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس نے کتھت روپ سے تملناڈو میں بیہار کے پروازی مزدوروں پر حملے کے فیک ویڈیوز اور خبریں سوشل میڈیا پر وائرل کیے تھے راج پولس اس معاملی میں کئی لوگوں کی تلاش کر رہی ہے اسی کڑی میں سونوا چھے مارچ کو بیہار کے جمعی زلے سے کاروپی کو گرفتار کیا گیا انڈیا ٹوڈے میں چھپی ریپورٹ کے مطابق بیہار پولس کے ادھیکاریوں نے کتھت روپ سے تملناڈو میں رہنے والے بیہاری مزدوروں سے جڑی ہنساتمہ گھٹناوں کے ویڈیوز کی جانچ کی تھی پردیش کی ایکنومک آفنس یونٹ نے ان ویڈیوز پر غور کیا تھا پتا چلا ویڈیو اور تصویروں کو جانبوچ کر سنیوجت طریقے سے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا گیا تاکہ لوگوں کے بیچ بھے کا ماحول پیدا ہو ریپورٹ کے مطابق پولس ادھیکاریوں نے بتایا ایسے کل تیس ویڈیوز اور سوشل میڈیا پوست کا پتہ لگایا گیا ہے ای او یو نے اس ماملے کو لے کر کیس درج کر لیا ہے کاروائی کے دوران جمعوی زلہ ستھت لکشمی پور تھانی کے نیوازی امن کمار کی دھر پکڑ کی گئی کچھ آنے کے خلاف بھی کیس درج کیا گیا ہے ان کے نام راکش تیواری یوبراہ سنگھ راجپوت اور منیش کشی بتا جا رہے ہیں کی تلاش بھی کی جا رہی ہے پولس این ویڈیوز کو ہٹانے کے لیے سوشل میڈیا پلاتفارمز کو بھی نوٹس جاری کیے ہیں فیس بک کو نو نوٹس دیے گئے ہیں ٹوٹر اور یوٹیوب کو پندرہ پندرہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں وہیں تین نوٹسز جی میل کو بھی بھیجے گئے پی ٹی آئی کے خبر کے مطابق ای او یو کی دس لوگوں کی ٹیم اس ماملے کی جانچ میں جوٹی ہوئی ہے ادھکاریوں نے ماملے میں سخت کاروائی کرنے کی بات کہی ہے بیہار سرکار نے چار ادھکاریوں کی ایک ٹیم تمیلناڈو بھی بھیجی ہے جو اسی ماملے کی جانچ میں لگے وہاں کے ادھکاریوں کی مدد کرے گی اب تک کی جانچ کے آدھار پر بیہار پولس نے بتائے کہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا گیا ایک ویڈیو کسی کی ہتیا کا ہے آگے جانچ بڑھی تو پتہ چلائے کسی کی آدمتیا کا پرانا ویڈیو ہے اور اس کا بیہار میں رہنے والے کسی ویقتی سے کوئی سمبند نہیں تھا ایک اور ویڈیو بھی پرانی گھٹنا سے سمبندت ہے یہ ویڈیو جھارکھنڈ اور بیہار کے دو لوگوں کے ویقتگت ویواد سے جڑا تھا یعنی اس کا بھی تمیلناڈو کے کسی ویقتی سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا آپ کو بتا دے چلیں یہ ویواد شروع کیسے ہوا سیدھے چلتے ہیں ایک مارچ کے دن تمیلناڈو کو مکھے منتری ایمکی سٹالن کا جنہ دن تھا اس موقع پر دیش پھرکی کئی پارٹیوں کے نیتا سٹالن کو جنہ دن کی بدھائی دینے پہنچے یہ نیتاؤں نے سٹالن کے ساتھ منچ ساجہ کیا بھاشن بھی دیئے جس میں سبھی نے یہ کہا کہ دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں میں ایک جٹ ہو کر بی جے پی خلاف لڑنا ہے اس کاریترم کی ایک فوٹو بھی وائرل ہوئی جس میں سبھی نیتا منچ پر ہاتھ پکڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کے اگلے دن یعنی دو مارچ کو بیہار بی جے پی کے ادھاکش سنجے جائسوال نے ایک پریس کانفرنس کی اس کانفرنس میں بی جے پی نے آروپ لگایا کہ تمیلناڈو میں کام کر رہے بیہاری مزدوروں کی حالت خراب ہے اس کے بعد بی جے پی نے کچھ ستھانی نیوز چینلوں کی ویڈیوز ٹویٹ کیے جس میں تمیلناڈو سے آئے ہوئے کچھ مزدور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں ان کی جان کو خطرہ ہے اس کے علاوہ بھی بی جے پی نے کئی ویڈیوز ٹویٹ کیے جن میں اسی طرح کے دعویٰ کیے گئے بی جے پی کے اور سے ڈالے گئے ان ویڈیوز کے بعد اب بیہار کے اخباروں نے بھی اس مددے کو اٹھایا اور بیہار سرکار سے مزدوروں کی ستھتی پر ایکشن لینے کی مانگ کی اس کے بعد دو مارچ کو سی این نتیش کمان نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا مجھے سماجار پتروں کے مادھیم سے تمیلناڈو میں کام کر رہے بیہار کے مزدوروں پر ہو رہے ہملوں کی جانکاری ملی ہے میں نے بیہار کے مکفیس اچیو ایوام پولس مہا ندیشک کو تمیلناڈو سرکار کے ادھکاریوں سے بات کر وہاں رہ رہے بیہار کے مزدوروں کی سرکشہ سنشت کرنے کا نردیش دیا ہے جان بیہار بھی ایک کو لگاتار بیجے بی نتیش سرکار پر حملہ بول رہی تھی اس دوران تمیلناڈو میں کیا چل رہا تھا وہ بھی آپ کو بتایا دیتے ہیں بیجے بی کے اور سے ٹویٹ کیے گئے ویڈیوز تیزی سے وائرل ہونے لگے اور لوگوں میں ان سے تناف کی ستتی پیدا ہو گئی خاص کر ان پریواروں میں جن کے سد سے تمیلناڈو میں مزدوری کرنے گئے تھے یہ ویڈیوز تمیلناڈو میں کام کر رہے مزدوروں کے پاس بھی پہنچے جس سے وہاں پر بھی تناف کی ستتی پیدا ہو گئی ڈر کے کارن بڑی سنکھیا میں مزدور کام چھوڑ کر ریلوی سٹیشن پر پہنچنے لگے تمیلناڈو کے پولس ادھکشک میں بیان جاری کر کہا کہ جن ویڈیوز کو دکھا کر کہا جا رہا ہے کہ بیہاری مزدوروں کی ہتیا ہو رہی ہے وہ سب فیک ہیں ان پر وشواس نہ کریں ادھر روسٹیو نیوز کے پترکار راہول نے تمیلناڈو میں کام کر رہے پرواسی مزدوروں سے اس بارے میں بات کی تھی مزدوروں کا کہنا تھا کہ جیسا دعویٰ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے گھر سے دور یہاں اس میں آتے ہیں کیونکہ انہیں زیادہ کام اور اچھے پیسے ملتے ہیں لیکن اس کھٹنا کے چلتے ہیں بیہار میں رہ رہے ہیں ان کے پریجنوں کو چنتا ہو رہی ہے راہول نے دی للن ٹاپ کو بتایا تھا کہ تبلناڈو میں بیہار کے علاوہ بنگال، اڑیسا، چھار کھن سمیت کئی راجیوں سے مزدور پہنچتے ہیں یہ خبر آپ کے لئے لکھی تھی ہمارے ساتھ ہی پرشانت میں میرا نام دیویانشی ہے دیکھتے رہیے دی للن ٹاپ شکریہ